ناظرین اسلام علیکم ناظرین میڈیکل لائن بہت افسی ہے اس کے بہت سارے ڈیمنشنز ہیں اس میں بہت سارے سپیشلسٹ ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کون کون سے کتنی ڈاکٹرز ہماری ایک جو اللہ نے حمد بڑی بنائی ہے اس کے ساتھ اٹیت ہیں ان میں ایک میں نے تذکرہ کیا تھا سپیش تھیرپسٹ سپیش تھیرپی کی اویرنس کے حوالے سے سپیش تھیرپی کیا ہے اور سپیش تھیرپی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یہ میں سپیشلی آج ڈاکٹر ہینا جو کہ میں موجودہ اس وقت عمر اسکال میں بیٹھ رہی ہیں ان سے آپ لوگوں کی اویرنس کے لیے آپ لوگوں کے بچوں کی جو فیوچر میکنگ ہے اس کے لیے آج ان کے پاس میں نے سپیشلی ٹائم لیا ہے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ کی بات جی سنکے آپ سپیش تھیرپی کی حوالے سے جان بھی سکیں گے اور اپنے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے آپ کو آڈیا ہوگا کہ آپ وہ کون سی کمیہ ہے آپ کے بچوں میں یہ جو سپیش تھیرپی پری کر سکتی ہے تو میں ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر ہینا کے پاس بلا تخیر ان کو سوال جو آپ کی کوشش کروں گا بسم اللہ الرحمن 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 الر بچے ہیں چھوٹے وہ دو سال کا ہو گیا تین سال کا ہو گیا بلکل بھی بول نہیں رہے ہیں اس کی ڈیفرنٹ وجوہات ہیں آج کل تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں سکرین دے دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں کہ یہاں ٹی وی کے آگے بٹھائی رکھا ہے موبائل کے آگے بٹھائی رکھا بچے کو تو بچہ پھر بولنا نہیں سیکھتا وہ 99% کارٹون کی زبان سیکھ لیتا ہے پھر ہمارے پاس یہاں لے کے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہائپر ہو گیا بہت زیادہ یہ ہمارے بچے کے پاس الفاظ نہیں ہے ایک وجہ یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ بچہ توتلا پن کا شکار ہے کہ اس کے ساتھ صحیح گھر میں بولا نہیں جا رہا یا اس کے بڑے جتنے دادہ دادہ وغیرہ ہیں یہ لوگ یا دوسرے فیملی میمبرز جو ہیں وہ اس کے ساتھ صحیح نہیں بول رہے وہ توتلا بول رہے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے خاندان میں بہت زیادہ پریشر ہے اور بچہ حق لاحٹ کا شکار ہو گیا ہے یا اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے تو وہ بولتا نہیں ہے کسی کے سامنے وہ اکیلے پن میں رہتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے بیماریاں ہیں بہت سے ڈس آرڈرز ہیں جیسے آٹیزم ہو گیا ان بچوں میں بہت ہائپر ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بچے دور دور سے رہتے ہیں مل کے نہیں رہتے مل کے کھیلتے نہیں ہیں بہت وجہات ایسی بھی ہیں کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو انوالف کریں کہ وہ ڈیفرنٹ قسم کی گیمز کھیلیں وہ پلے کریں باہر ان کو لے کر جائیں ان کو ایکٹیوٹیز میں انوالف کریں یا ان کی اپنی ایج کی بچوں کے ساتھ کھلائیں بلکہ ٹھیک جو بیسیکل ایکٹیوٹی باہر کی سرگرمی ہے اس میں بجائے کی موبائل کی سرگرمی ہے ہاں جی جساں کس سٹیج میں ہے اگر تین سال تک بچہ آپ کا نہیں بول رہا تو آپ کو وہ چیز کنسرن شو کرنی چاہیے کہ ہاں واقعی میں ہمارے بچے کو کوئی مسئلہ ہے بولنے کا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک سال کا ہوا ہے دو سال کا ہوا ہے تین سال کا ہوا ہے اور اب اس کے پاس لفظ ہی نہیں ہے تین سال کا بچہ تو تین لفظوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے وہ جملہ بناتا ہے اور بہت سی ایکٹیوٹیز کرتا ہے مطلب ایک بندے سے دوسرے بندے تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے اگر بچہ بلکل بھی نہیں اس قابل ہے تو پھر آپ کے لئے کنسرن ہے کہ آپ کسی بھی سپیچ تھیرپیس کے پاس کنسرن کریں اور انشاءاللہ آئیں یہ بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ وہ سپیچ تھیرپی ہے اس بیسیکلی سپیچ اور لینگویج تھیرپی جو اکٹھی ہوتی ہے پورا سیٹ پروٹکول ہوتا ہے ہم بچے کا بناتے ہیں ماباپ کو اندر بٹھا کے ان کے سامنے تھیرپی کر آئی جاتے ہیں تو دوسرکی جو اپنی کانفرنس کے بات کی ہے تو اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے بول تو لیتے ہیں ان کو حقلات بھی نہیں ہوتی مگر ان کے اندر کانفرنس کی کمی ہوتی ہے بچے چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مقرر بنیں ہمارا بچہ آنگ لوگوں کے سامنے چتری سے بات چیت کر سکے تو اس حوالے سے بھی آپ اس میں آتا ہے کوئی ڈومین میں چیچ دیں جی بیسکلی آتا ہے کیونکہ وہ پریشر فیملیز کی طرف سے بہت آجاتا ہے کہ بچے کو ہم نے کیا کیا کتابی پیڑا بنا دیا بچہ بکس کی طرف لگ گیا اس سے بات چیت بھی نہیں کی اس کے ہاتھ موبائل دیدی ہم نے ساری اس کی ریزورٹس سارے جتنی اس کی خواہشات ہیں مگر بچے سے بات نہیں کر کے دیکھی وہ چیز اس کے کانفیڈنس کو ڈاؤن کر دیتی ہے کانفیڈنس اگر اس کا پوش ہو گیا وہ پریشرائز ہو گیا تین سال کی عمر تک اگر بچہ پورا نہیں بولتا تو آپ اس کو فوری طور پر کسی بھی سپیش طرف اس کے پاس ریپورٹ کرنا چاہیے بلکل کیونکہ سات سال کی عمر تک ہمارے پاس ساری آوازیں آجاتی ہیں چاہے وہ ای بی سی کے لیٹرز ہیں کسی بھی زبان کے ساری سات سال کی عمر میں اسلام کی اکورڈنگ بھی بچہ نماز بھی سیکھتا ہے سات سال میں اگر آوازیں اس سے پہلے پہلے ٹھیک ہو جائیں وہ بہتر ہے ایک مقصر سا چند سیکنڈ میں ہمیں بتائیں کہ کیا تاراپا کیا ہوتا ہے بچے کو ٹریفمنٹ وغیرہ کرتے ہیں پہلے تو ہمارے پاس اینیشل اسیسمنٹ ہوتی ہے بچے کی ہم ایک گھنٹہ بچے کو observe کرتے ہیں وہ فارمل اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے کچھ ٹیسٹ و ٹولز وغیرہ جو ہم پیرنٹس کے سامنے پیرنٹس کو ہم ایک سیٹ پروٹکول دیتے ہیں تین مہینے کا پلان ہوتا ہے جس میں ہم بتاتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ سے ہم آپ کے بچے کو ایسے کام کروائیں گے اور فیملی کو بھی کام کرنا پڑے گا سکول کو بھی کام کرنا پڑے گا اور سپیش تیرپس کو بھی کام کرنا پڑے گا آپ ایک ٹرائی ایڈ میں کام کر لیں پھر بچے آپ کا کام کریں تو بڑوں کے حوالے سے سپیش تیرپی کیا کردائیں بڑوں میں فالج کے مریض ہیں جو نہیں بولتے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فالج ہوا ہے تو چوبیس گھنٹے سے لے کر 48 آرز تک آگے فالج کے مریض بولنا شروع کر دیں گے ان کا جو ریکاوری ٹائم پیریڈ ہے 48 آرز کے بعد ہمیں ان کی ریکاوری کے لئے ان کو بلوانا ہے ان کی سپیش تیرپی ان پر ڈیفرنٹ ہم نے ٹولز ٹیسٹ اپلائے کرنے وہ ضروری ہے جیسا کہ آئیسیو میں ہمارے پاس مریض ہو گئے یا اور ہمارے پاس انٹینزیو کیئر میں پیشنٹ آتے ہیں ان کے لئے ہم سوالو اسیسمنٹ بھی کرنے کے لئے زیادہ ضروری ہے نگلنے کے حوالے سے جن کو ٹیوب لگی ہوتی ہے ان مریضوں کے لئے یا جن کو پیک ٹیوب لگی ہی ہے ان کے لئے بھی سوالو اسیسمنٹ بھی بہت ضرورت ہے ان مریضوں کو بھی ہم دیکھیں اسیس کریں ان کو میں پلان بتاتی ہوں کہ اچھا اب یہ لیول ہے جو آپ نے لینی ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ پیشنٹ اگر کھانسی کر رہے ہیں جو بڑے ہو گئے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ اس کو ویسے ہی کھانسی لگ گئی ان کو یہ نہیں پتا لگتا کہ اب وہ نارمل روٹی نہیں کھا سکتے ہیں ان کو کوئی بچوں والی خوراک لیول ہمیں دینا ہے ہمیں لیول چینج کرنا ہے تو ہمارے لوگ نہیں آتے لئے تو اس سوالے سے بڑی بسیر فیلڈ ہے اور میرے خیال میں ہر سپال میں آنے مالے کو اس کی ضرورت ہے تو یہ لوگوں کی اتنی اویرنس کی وجہ کیا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں ابھی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے باقی لوگ کہتے ہیں فالج کا مریض ہے اب وہ بڑا ہو گیا اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کی زبان میں پوری طرح سے نہیں بھی وہ ادا کر پا رہنا ہماری سوسائیٹی میں یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں گھر میں وہ جیسا بھی ہے ہم اس کی نید پوری کر رہے ہیں اسے کھانا بھی دے دیں اس کا کوالیٹی آف لائف نہیں بیسیکلی سپیچ تھیرپسٹ کا یہی رول ہے کہ ہم نے کوالیٹی آف لائف بہتر کرنی ہے چاہے وہ بچوں میں ہیں ناظرین بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ میں میڈیکل لائن میں رہتے ہوئے بھی جو ڈاکس آبہ سے آج مجھے انفرمیشن ملی ہے میں مطلب اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود یہ میرے علم میں یہ اتنی انفرمیشن ہی تھی جتنی ڈاکس آبہ نے تیل سے بتائی ہے کہ سپیچ تھیرپی کی سپیچ تھیرپسٹ کی ایک ہسپال کے اندر کتنی ضرورت اور کیا رول ہے مجھے امید ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے خاص طور پر ایسے لوگ جو اس حوالے سے نابلد ہیں نہیں جانتے ان کے لئے بڑا فائدہ مند ہوگی پلیز کوشش کیجئے گا کہ ان لوگوں تک یہ میسیج ضرور جائے جن لوگوں نے اس چیز کا بھی علم نہیں ہے یا معلومات نہیں رکھتے آپ کا بہت بہت شکریہ